پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا کے اوپر مشہور کرکٹر محمد رزوان کی ٹرولنگ جاری ہے اس بات کے اوپر کہ انہوں نے امریکہ میں ایک سڑک کے اوپر سجدہ ادا کیا ہے نماز کو پڑھا ہے حقیقت کے اندر ان لبرلز کا بلکہ میں ان کو لبرلز کی بجائے اسلام سے بیزار لوگوں کا اتراز بابر آزم اور محمد رزوان کے اس ٹور کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان کا اتراز اس سجدے کے اوپر ہے جو انہوں نے امریکہ کی سڑک کے اوپر کیا ہے سب سے پہلے تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ٹور تھا کیا یہ بزنس ہاورڈ سکول ہے جس کے اندر ایک بزنس اگزیکٹیو پروگرام تھا جس کو اٹینڈ کرنے کے لیے یہ انٹرنیشنل کرکٹرز دونوں تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ اعزاز انہوں نے حاصل کیا کہ انہوں نے اس پروگرام کو اٹینڈ کیا اس سے پہلے دنیا فوٹبال کے نامور پلیئرز کاکا کرسپال اور کرسیانو رونالڈو بھی اس پروگرام کو اٹینڈ کر چکے ہیں اور اس سے بھی سعادت کی بات ایک اور بھی ہے کہ بابر آزم نے جو ہاورڈ بزنس سکول کے ہال کے اندر خطاب کیا ہے وہ اردو زبان کے اندر کیا ہے یہ کانفیڈنس کا لیول ہے اور یہ بہت اچھی بات ہے جس سے ہماری زبان کو ترویج ملے گی وہ لوگ جو ذہنی غلام ہیں فکری غلام ہیں نظریاتی غلام ہیں اور جو انگلش بولنے پر فخر محسوس کرتے ہیں یقیناً ان کو تکلیف ہوگی کیونکہ ہماری اپنی قومی زبان کی ترویج جب پوری دنیا میں ہو رہی ہے تو ان کو یقیناً کبھی بھی گوارہ نہیں ہوگا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک آئیڈیل آپ کے بندہ سڑک کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو اس سے فائدہ کیا ہوگا تو یہ بڑی غور طلبات ہے حقیقت کے اندر بہت سارے لاکھوں لوگ چاہنے والے جب اس نماز پڑھنے کے عمل کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کو نماز پڑھنے کی ترویج ملے گی اور وہ یہ اس بات کے اوپر ان کو یقین ہوگا کہ جو ہمارے آئیڈیلز ہیں جن کو ہم فالو کرتے ہیں اگر وہ نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یقیناً اس کے اندر بڑی کامیابی موجود ہے اس سے پہلے مشہور کیکٹر انظام الحق مشتاق احمد محمد یوسف وہ بھی اسلام کا روشن چہرہ دنیا کے سامنے پیش کرتے چلے آ رہے ہیں اور یہ بات تمام ہمارے جتنی بھی سپریم لوگ ہیں ہماری بیورکریسی ہے ہمارے منسٹرز ہیں ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو چاہیے کہ اسلام پر بڑی عزت کے ساتھ عمل کریں اور اس کے اوپر بڑا پراؤڈ فیل کریں بجائے اس کے کہ ان کے اندر ہیزیٹیشن ہو اسلام کے بنیادی آمال کو ادا کرنے کے اوپر یہی وجہ ہے کہ یہ احساس کمتری میں مبتلا یہ لبرلز جب بھی اسلام کا مصبت چہرہ دنیا کے آگے پیش ہونے لگے گا تو ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دیتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو محمد رزوان کا سڑک پہ کیا ہوا سجدہ تو نظر آ گیا ہے لیکن ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی پچھلے بیس سال سے چیخیں ان کو سنائی نہیں دے رہی ان کی موبتیاں نہیں جل رہی ان کی موبتیاں سڑکوں کے اوپر نہیں آ رہی کیونکہ وہاں پر ان کو وہ اسلام کی بیٹی نظر نہیں آتی تو یہ لوگ حقیقت کے اندر چاہتے ہیں کہ اسلام دبا ہوا رہے لیکن یہ ابرنے کے لیے آیا ہے اور اللہ تعالی اسلام کا مصبت چہرہ مختلف لوگوں کے ذریعے لوگوں کے آگے پیش کرتے رہتے ہیں بلکہ میں تو اس بات کا دائی ہوں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو سرعام دین کی بات کرنی چاہیے اور انہیں اس بات پر پراؤڈ فیل کرنا چاہیے کہ وہی آر مسلم اور یہ ہماری ڈگنٹی ہے ہماری ایڈنٹی ہے ہمیں اس کے اوپر پراؤڈ ہے اور یہ بہت بڑا ہمارا اللہ تعالی کا ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہماری بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے جو کرکٹر ہیں وہ انٹرنیشنل لیولز کے اوپر جا کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا چہرہ روشن کر رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جہاں پر ہماری کوشش ہو جہاں پر ہم کر سکتے ہوں ہم اسلام کا چہرہ لوگوں کے آگے پیش کریں تو میں محمد رزوان کے اس جو عمل ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں ضرور کیا جانا چاہیے حقیقت کے اندر لبرلز کو اپنے مقدمے کا پتہ ہی نہیں ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ اسلام ذاتی زندگی سے متعلق ہے ریاست سے اسلام کا لینہ دینا کچھ نہیں ہے اور جب ذاتی زندگی میں کوئی آدمی سڑک پر کھڑا ہو کر نواز پڑتا ہے ان کو پھر بھی اس سے تکلیف ہے حقیقت میں ان کو نہ ذاتی زندگی سے تکلیف ہے نہ محمد رزوان سے تکلیف ہے ان کو تکلیف اسلام کے ساتھ ہے کہ کیوں اسلام کا چہرہ بلند ہو رہا ہے اسلام کا یہ روشن پریکٹسیز جو ہیں اسلام کے جو عامال ہیں جو حقیقت میں اللہ کی بندگی کا اظہار ہیں وہ لوگوں کے سامنے کیوں جا رہے ہیں تو یہ کام ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جہاں پر ہم مجلس کے اندر بیٹھیں نماز کا ٹائم ہو ہم بڑے برملہ انداز کے اندر پراؤڈلی فیل کرتے ہوئے نماز کے لئے اٹھیں کہ میں اس کائنات کے بادشاہ کے آگے اپنا سر جھکانے کے لئے جانے لگا ہوں اس کے ساتھ اور لوگوں کو ترویج ملے گی بہت سارے فائدے ملتے ہیں اسلام کا چہرہ میں لگتا ہے نئی آنے والی نسل کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلامی شاعر کیا ہیں اور ان کو پھر اس بات کا ادراک ہوتا ہے جب ہمارے بڑے اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرتے تو ہمیں بھی اسلام پر عمل کرتے ہوئے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا چاہیے